اس بار آپ پہلی بار ایم ایلے بن کے آئے ہیں آپ کا پرسٹ ٹرم ہے ایک کافی کم جو ہم ہیں لیڈیز دیکھتے ہیں اسیمبلی میں آپ ان میں سے ایک ہے لیکن کس طریقے سے دیکھتے ہیں اسیمبلی کو آپ اور کیا کچھ عورتوں کے حوالے سے آپ کی یہ جو ہے بات رہے گے سکتے ہیں جی بلکل ہمارے وہاں پہ لے کے ہم ڈیولپمنٹل ایشیوز کو لے کے بات کریں گے دور دراز کی سڑکوں کو لے کے بات کریں گے وہاں کے بجلی پانی کو لے کے بات کریں گے نہ کی پی ڈی پی کی طرح اپنی کرور مانسکتہ کا پردرشن کریں گے ہم جنتہ کے ہیت میں بن کے آئے ہوں اور جنتہ کے ہیت کے لیے ہی کام کریں گے آپ نے کافی بڑے ایم ایلے کو کافی بڑے سیاستدان کو وہاں سے ہرائیا ہے لیکن ووٹ مارجن جو تھا کافی کم تھا کافی مقابلہ اچھا تھا تو اس مقابلے کے بارے میں کیا کچھ کہتا ہے نو آئیل نوٹ ٹیلیو ہی اس ایم ایلے ہی واس ہوم منیسٹر آف جمہو کشمیر اور اس فادر وہ آلسو منیسٹر ہی واس نوٹ آنلی ایم ایلے تو میں یہی کہوں گی کی ایک بہت بڑے دگج نیتہ تھے جس کو بھاجپا کے لوگوں نے وہاں سے ہرائیا ہے آج جو اسمبلی سیشن ہوا اس میں بی جے پی نے کافی زیادہ جو ہے میں یہی کہوں گی چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو چاہے وہ پی ڈی پی ہو اور چاہے وہ کانگریس ہو انہوں نے جمہو کشمیر کی عوام کو ہمیشہ سے بے وکوف بنایا تھا اور آج بھی وہ وہی کام کر رہی تھی جبکہ تین سو ستر واپس آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تین سو ستر جس کو لوگ سبھا نے پاس کیا راجیہ سبھا نے پاس کیا اور انت میں جس پہ سپریم کورٹ کی مہر لگی تھی وہ تین سو ستر واپس آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ لوگ پہلے بھی جنتہ کو گمراہ کرتے تھے اور آج بھی جنتہ کو کیول گمراہ ہی کر رہے میں آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا جاتا ہوں آپ جس کانسٹوینسی سے جیت کے آئے ہیں ڈی لیمیٹیشن کے بعد وہ دو حصوں میں تبدیل ہو کے دو نئی کانسٹوینسیز بنی کیا بی جے پی کو اس ڈی لیمیٹیشن سے مدد ہوئی ہے جی میں یہ نہیں کہوں گی کہ بی جے پی کو ڈی لیمیٹیشن سے مدد ہوئی ہے کیونکہ انیہ پارٹیاں جو ہیں وہ بھی جیت کے آئی ہیں بی جے پی کا ووٹ پرسنٹیج بہت زیادہ ہے اور یہ شاید اس لیے ہے کیونکہ بی جے پی نے پچھلے کچھ ٹائم سے کام کیا ہے جنتہ کے ہیت کے لیے دور دراز شیتروں میں سڑکے پہنچائی ہے اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جنتہ نے بی جے پی کو چنا ہے شاید تب ہی ووٹ پرسنٹیج بی جے پی کا زیادہ ہے